شاروخ خان کو اس کے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ بے شرم بے شرمی کے جو سین دیئے ہیں اس سے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس نے ہمارے دیش کی سبیتہ جو دیش کی ہماری سانسکرتی ہے اس کے اوپر اس کا کٹھارا گھات ہے میں شاروخ خان کے سپورٹروں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاروخ خان کو اس کے لیے شرم آنی چاہیے کہ تم ایک جوان بیٹی کے باپ بھی ہو ایک جوان بیٹی کے باپ ہو اور جس طرح سے تم ایکٹنگ کر رہے ہو جو تم نے سین تم نے درشائے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کون پتھان اور کہتا ہے کہ بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں فریٹم فائٹر کا بیٹا ہوں آپ اپنی بیٹی کے سامنے اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب سماج کے لوگ اپنے پریوار کے ساتھ اس فلم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس فلم کو بین نہیں اس کے اوپر شاروخ خان کے اوپر بین لگنا چاہیے اور اس کے اوپر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک جیل کے اندر ڈالنا چاہیے نیسے لگانی چاہیے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں شاروخ خان کو بلا کر کے کہتا ہے اس کے اوپر نیسے کی کارروائی کراتا اس لیے کہ ہماری بچی اور بچیوں کو خراب کر رہا ہے کیا ان کی غیرت جو ہے ان کی شرم بلکل ہی واقعی بے شرم ہو گئے یعنی اس پیسے کو کمانے کے لیے آپ ایسا اتنا وہ کریں گے ایسے سین دیں گے اگر تم اپنے باپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہو ایک شریف آدمی کہتے ہو اور اپنی ماں کو ایک شریف کہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کی روحیں نہیں طلب گئی ہوں گی اس سین کو دیکھ کر کے شاروخ خان اور دیبکہ پادکون کی فلم آج لگاتار ویوادوں میں بنی ہوئی ہے جہاں ایک طرف سناتن دھرم اور دیش کی جنتہ جو ہے وہ لگاتار اس فلم کا ویروت کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف مسلم سماج اس فلم کا جم کر ویروت کر رہا ہے یعنی کہ شاروخ اور دیبکہ پادکون کی فلم پتھان اور اس کا گانہ بے شرم رنگ اس پورے ماں ملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی شمون کاسمی جی سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ لگاتار فلم کا ویروت ہو رہا ہے اور ویروت کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھگوہ رنگ پر راجنیتی کی جا رہا ہے یا پھر پتھان نام کو بھی لے کر تو آپ یہ بتائیے مسلم سماج جو ہے وہ اس فلم کا ویروت کیوں کر رہا ہے کیونکہ ہندو سماج جو ہے سناتن جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھگوہ رنگ کا اپمان ہے مسلم سماج کیوں ویروت کر رہا ہے نہیں نہیں میں تو دیکھیں ان کلاکاروں کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ایک ان کی کلاکاری ہے مگر کلاکاری کا سممان وہیں تک ہونا چاہیے جہاں تک وہ کلاکاری تک اس کا دائرہ محدود ہو جو اس میں سین ہے شاروخ خان کو اس کے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ بے شرم بے شرمی کے جو سین دیئے ہیں اس سے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس نے ہمارے دیش کی سبیتہ جو دیش کی ہماری سانسکرتی ہے اس کے اوپر اس کا کٹھارا گھات ہے اور وہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ سماج کو اور سرکار کو اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لینا چاہیے اور یوں لینا چاہیے کہ دیکھیں جس طرح سے جو سین آئے ہیں سامنے جس طرح سے وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ دیپی کا پادوکون کے ساتھ وہ اپنے فوٹو شوٹ کرا رہا ہے تو سماج سے میں کہنا چاہوں گا انہوں نے تو صرف فوٹو شوٹ کرائے ہیں وہ تو صرف ایک گانے کے اوپر ایکٹنگ کی ہے یہ ہمارے جو بچے ہیں اور ہماری جو بچیاں ہیں اس کے بعد جو وہ ان کی نقل کریں گے اس کا جو محول جو سماج خراب ہوگا اس کا آپ سوچ سکتے ہیں یعنی کیا یہ سماج کو دینا چاہ رہے ہیں ہمارے بچیوں کو اور بچوں کو یہ آوارہ بنانا چاہ رہے ہیں یعنی یہ تو ایک ایسی سانسکرتی کے پوشک ہونے چاہیئے تھے کہ جس سے ہماری مہیلاؤں کی عزت ہوتی اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سیدھے راستے پر چلتے اب یہ کیا ہے جس طرح سے وہ اس عمر کے اندر اس کی بیٹی بھی جوان ہے اس کا بیٹا بھی جوان ہے کیا ابھی شاروخ خان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ تیرا بیٹا ڈرگز کے کیس کے اندر جو ہے بھی جیل سے نکل کر کے آیا ہے کئی مہینے جیل کے اندر رہا مجھے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں تمام دھرموں سے اوپر اٹھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے سماج نہیں بلکہ اپنے دیش کی سانسکرتی کے بارے میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں میں شاروخ خان کے سپورٹروں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاروخ خان کو اس کے لئے شرم آنی چاہیے کہ تم ایک جوان بیٹی کے باپ بھی ہو ایک جوان بیٹی کے باپ ہو اور جس طرح سے تم ایکٹنگ کر رہے ہو اور جو تم نے سین تم نے درشائے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کون پتھان اور کہتا ہے کہ بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی اس بات کے لئے کہ تم ایسے سین دے رہے ہو اگر مجھے کہی شاروخ خان مجھے ملے تو میں تو یہی پوچھوں گا ارے بھئی شاروخ صاحب یہ تو بتائیے کہ کیا آپ اس سماج کو اس دیش کو اس دیش کی سانسکرتی کو کیا دے رہے ہیں آپ ہماری تحضیب و تمدن یہ ہیں کیا ہماری تحضیب یہ ہیں ہم نے پچھلے ایکٹر دیکھے ہیں ہم نے دلیب کمار کو دیکھا ہے ہم نے راج کمار کو دیکھا ہے ہم نے اور ان یہ تمام ایکٹروں کو دیکھا ہے ان کی فلموں کا ایک ایسا میسیج جاتا ہے کہ لوگ آخر میں جو ہے اپنے آپ کو صدارنے کی طرف نکل جاتے ہیں یہ کس طرح سے کون سا کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں آپ آپ اپنی بیٹی کے سامنے اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب سماج کے لوگ اپنے پریوار کے ساتھ اس فلم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس فلم کو بین نہیں اس کے اوپر جو ہے شاروخ خان کے اوپر بین لگنا چاہیے اور اس کے اوپر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک جیل کے اندر ڈالنا چاہیے ان ایسے لگانی چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر یہ ہماری سماج کے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو خراب کریں گے یہ تو صرف فوٹو کچھوارا ہے ان کا تو کچھ نہیں بگڑا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑا ہے یہ تو ایکٹنگ کر رہے ہیں مگر جب پیکٹیکل ہمارے بچے روڈوں پہ کریں گے اور جب یہاں سماج کے اندر کریں گے تو سماج کیسا بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ساجش ہیں ہمارے دیش کے خلاف اور اس ساجش کو دیش کی سرکار کو سمجھنا چاہیے کتنا ہی کوئی بڑا آدمی ہو اگر وہ دیش کی سنسکرتی کے خلاف ہماری سبیتہ کے خلاف اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس پر ایکشن لینا چاہیے اگر میں کسی سمیدانک پوشٹ کے اوپر ہوتا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں شاروخ خان کو بلا کر کے کہتا ہے اس کے اوپر این ایسے کی کارروائی کراتا اس لئے کہ ہماری بچی اور بچیوں کو خراب کر رہا ہے وہ بیٹیاں ہماری ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے سیکس سیلیکشن پر ہمارا کام تھا کہ یو این کے کلنڈر میں ہمارا میسی چھپایا کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہے آج جس طرح سے ہماری بیٹیوں کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس پیغام کو ہم نے آگے پہنچایا پردھان منطری کے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سماج نے یہ سمجھنی کوشش کی ورنہ ساڑھے سات سو بیٹیوں کے اوپر ایک ہزار بچے رہ گئے تھے یعنی ساڑھے سات سو بچیاں پیدا ہو رہی تھی اور ایک ہزار بچے پیدا ہو رہے تھے تو اتنا ریشیو گر گیا تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ بادو کون کو بھی اس کے اوپر احساس کرنا چاہیے اور شاروخ خان کو بھی کہ ایسے سین دیتے ہوئے کیا ان کی غیرت اس سے مطلب ہے کہ میرے دیش کی سانسکرتی میرے دیش کی بچیوں کے ساتھ اگر کہیں ایسی کوئی گھٹنا گھٹی ہے اور ان سے وہ پربھاویت ہو کر کہیں ایسے سین کرتے ہیں تو اس کا کون جواب دے ہوگا اس کا شاروخ خان کو جواب دے ہونا پڑے گا کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں جتنے بھی سین اس میں آئے ہیں اس گانے کے اندر ایک سین ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے بچے اپنی پریوار کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے اس لئے میں گھور ندہ کرتا ہوں اس بات کی اور شاروخ خان کو بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاروخ خان تم اگر ذرا سا بھی کہیں تمہارے اندر ذرا سا بھی تمہیں احساس ہے تو تمہیں ان سینوں کو واپس لینا چاہیے اور ایسا ایسا برتاؤ ایسے سین لائیے جس سے سماج کے اندر ہماری بیٹیوں کی عزت بڑھے جس سے ہمارے بچے ٹھیک ہوں آج اگر ہمارے یہ بچے بگڑیں گے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا اس لئے میرا سوال ہے شاروخ خان سے میں یہ پہ اگر میرے کبھی کوئی بات ہو اور ان تک پہنچے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخر پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا ہے تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ تم کیا وہ باپ اگر تم اپنے باپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہو ایک شریف آدمی کہتے ہو اور اپنی ماں کو ایک شریف کہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کی روحیں نہیں طلب گئی ہوں گی اس سین کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہو رہا ہے جیسے ہم نے گانے دیکھے تو ہمیں تو احساس یہ ہوا کہ یہ دیش کے بچے اور بچیاں ہمارے ہیں اگر ان بچوں کے اوپر یہ میسیج جائے گا اور لوگ اسی طرح سے گانے گا کر کے اپنے اس پہ ڈال رہے ہیں انشاگرام پہ ڈال رہے ہیں اور جگہوں پہ ڈال رہے ہیں اس گانے کو تو مجھے تو احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ تو ہمارے دیش کی سانسکیرتی تہذیب اور ہماری سبیتہ کے خلاف ایک ساجش ہے اور اس ساجش کے ساجش کو بے نقاب ہونا چاہیے اور شاروخ خان کو اپنے ان تمام سینوں کو کم سے کم آپ لائیے کوئی چیز مگر یہ سین واپس کرنے چاہیے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے مجھے رنگوں سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ رنگ کیسا بھی ہو اس کا مطلب نہیں کہ وہ رنگ اگر بھگوا ہے یا وہ رنگ گرین ہے یا وہ اس سے نہیں اگر وہ گرین رنگ میں یہ کرتا ہے تب بھی غلط ہے وہ کسی اور رنگ میں کرتا تب بھی غلط ہے تو رنگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے بات تو اس چیز کی ہے کہ ہماری بیٹیوں کا کیا فیوچر کیا ہوگا کیا ہم نے اپنی بچیوں کو ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ بھگڑ جائیں اور وہ ایسے ایسے سماج میں ایسے سماج کے اندر ہم اپنے بچوں کی کیسے پرورش کریں گے کیسے ہم اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیں گے اور کیا یہی سنسکار یعنی جو تم سنسکار دینا چاہ رہے ہو تو اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ایک بیٹی کے باپ بھی ہیں تو اس پہ آپ کو اس طرح کی سین سوچنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان اور اسے مسلمان اگر مسلمان کی بات کرے تو شاروخ خان کو تو ایسا کوئی کام کرنا نہیں چاہیے تھا میں مسلمانوں کو ان کے سپورٹر سے کوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ ہندو اور مسلم کے بات کرتے ہیں تو پھر تو ایزے مسلم کے تو اس کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایسے سین کریں تو یہ تو بالکل غلط بات ہے میں اسے کھنڈن کرتا ہوں ایسا نہیں ہے دیش کے لوگ میں بائیکارٹ کی اور بغیر بائیکارٹ کی بات نہیں کرتا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاروخ خان نے جو یہ سین یہ جو درشایا ہے یہ ہماری سبیادہ کے خلاف ہے ہماری تہذیب کے خلاف ہے ہمارے سماج پر غلط اثر پڑے گا میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں ان تمام سینوں کو واپس لینا چاہیے اور یہ جو گانا اس نے جس طرح سے جو گایا ہے بے شرمی والا اس بے شرمی سے اسے باز آنا چاہیے میرا دشٹکون تو یہ نہیں ہے میں ہندو مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں میں تو اس کے کرتا ہوں ہم سب ایک پریوار کے لوگ ہیں ہمارا مالک بھی ایک ہے اور جس ماں سے ہم نے جنم لیا ہے وہ ماں ہماری ایک ہے پاروتی اور شیوی جی آدم و ہوا ہم الگ الگ بھاساؤں کا انتر ہو سکتا ہے ہمارے مالک کے ایک ہونے کا کوئی انتر نہیں ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے دودھ و خون کے رشتے ہیں ہم ایک نرو ناری کی سنتان ایک عشور کا پریوار ہیں اور ایک دیش کے باسی ہیں ہم اس دیش کے باسی ہیں جی دیش میں گنگا بہتی ہے بھائی اور گنگا سب کو سہراب کرتی تو میں تو شارک خان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سینوں کو واپس لو اور یہ ہندو مسلمان کی بات ہے تمہارا تو یہ کاروبار ہے تم اپنا کر رہے ہو نہیں لال سنگھ چڑھا کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں خلاف ہوئی اور کیا ایسے نہیں ہوئی وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اب وہ کیسے اب لوگوں کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ وہ سینی محالوں کے اندر جائیں گے اب تو ہر موبائل میں جو ہے وہ سب کے پاس جو ہے وہ کوئی نہیں جاتا ہے تھیٹر تو اب سب کا ختم ہی ہوتا جا رہا ہے یہ غلط ہے نا یہی تو میں یہی تو جو جو یہ یہ جو لیکھ ننگاپن اور جو ہمارے بچیوں کو ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا میں پھر وہی بات دورا رہا ہوں کہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا ہے ایک اکیلی کہیں لڑکی مل جائے اسی طرح سے کہیں کوئی ایسا ہو جائے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر بہت تکلیف دے ہے کہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ وہ درندے جو ہیں جو نادان لوگ ہیں وہ ان کی چیزوں کو دیکھ کر کے یہ پیکٹیکل کریں گے یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں لڑکی اکیلی جا رہی ہے اسی کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹتی ہے ہوتلوں میں گھٹنا گھٹ رہی ہے گھروں میں گھٹنا گھٹ رہی ہے ابھی بتائیے ایک بچے جو ہے بہت ساری ابھی میں نے پڑھ رہا ہوں میں اس کے کوئی شوٹ ہو رہا تھا ٹی وی چینل کی کوئی وہ تھی اس نے جا کر کہ اسی سیٹ کے اوپر سوسائٹ کر لیا کیا ایسا کارن ہوا ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے یہ ہمارے انجوائے کرانے کے لیے تھے ٹھیک ہے آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں تو وہ اس کا ویسے کریے جیسا آپ کو کرنا چاہیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کا سنگیال لینا چاہیے کہ انہیں مجبور کر دینا چاہیے کہ اچھی چیزیں لاؤ جس سے سماج میں ایک ایسا راستہ بنیں لوگ اپنے اپنی بہنوں کی اور بھائیوں میں ایک دوسرے کی عزت کریں عورتوں کا سممان کریں ایسے سین لانے چاہیے